دنیا بر میں جیو ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو اپنے نیوز کاسٹر مجین حسین بلال کی طرف سے اسلام علیکم چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران حان کی منظوری سے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے انصاف یوز ونگ کی تنظیم سازی کے لیے فریم ورک کمیٹی کا اعلان کر دیا باقاعدہ نوٹفکیشن جاری معاون خصوصی وزیر اعظم عمران خان ڈاکٹر شباز گل فریم ورک کمیٹی کے ہیڈ سابق صدر انصاف یوز ونگ مولا بک سومرو سابق جنرل سیکرٹری محمد عرف رند مینہ خان افریدی علی عباس بخاری کمیٹی کے میمبر مکرن کر دیئے گئے مستقبل میں پی ٹی آئی کا یوت کو پارٹی ٹکٹس اور اہم ذمہ داریاں دینے پر غور انصاف یوز ونگ کے سینئر اہنما و سابق مرکزی جنرل سیکرٹری انصاف یوز ونگ محمد عرف رند نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی اسد عمر کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجھے انصاف یوز ونگ پاکستان کی فریم ور کمیٹی کا میمبر منتحب کیا مجھ پر بڑی ذمہ داری آئیت کی گئی جس سے عوضہ بر ہونے کے لئے اپنی تمام ترسلائیتیں وقف کر دوں گا کہ عدد کے مشورے اور رہنمائی میرے لئے مشہلے راہ ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر انصاف یوز ونگ پاکستان کو پیروں پر کھڑا کریں گے اور پورے پاکستان میں ایک نئے عزم اور جذبے کے ساتھ یوز ونگ کو تنظیمی ڈانچے میں تشکیل دیں گے ملک کی ترقی نوجوانوں کی ترقی پر منحصر ہے وزیر عظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن چکی ہے جس میں نوجوانوں کا کردار نہائیت اہمیت کا حامل ہے کیمرامین نوید افضل کے ساتھ ریپورٹ حافظ ابوبکر صدیق سٹاف ریپورٹر جیو ایکسپریس نیوز